السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ اور واقعہ ایک عظیم الشان فاتح کا ہونے والا ہے جس کو دنیا صبح قیامت تک نہیں بھولا سکتی ہے جس کا نام خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی شخصیت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ ملک شام تشریف لے جاتے ہیں اور ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں اترتے ہیں کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکروں کے افسر تھے خیمے میں اترنے کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ کھانے کے لئے کوئی چیز موجود ہے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے لاکے سامنے رکھ دئیے اور پانی لاکے رکھ دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ اب تو اللہ تعالی مسلمانوں کو فتوحات کے ذریعے سے غصعد دی ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ فتح حاصل کر رہے ہیں اور اس فتح کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں مال و دولت سے نواز رہے ہیں پھر تم ملک شام میں رہتے ہو اب تنگی کیوں کرتے ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین یہ دنیا تو صرف محزاد ہے یہ راستہ ہے آخرت تک جانے کے لیے تو یہاں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے تو زیادہ جمع کر کے کیا کروں گا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالی فتوحات کے ذریعے سے مسلمانوں کو غصعد عطا کی ہے مال و دولت عطا کیا ہے پھر آپ یہ تنگی کیوں کرتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے بہت ساتھی اسی فقر اور تنگی میں شہید ہو گئے اللہ تعالی نے فتوحات کے ذریعے سے ہمیں مال و دولت بہت عطا کیا تھا لیکن ہم دنیا میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھے کیونکہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور عیش و مستی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ تم لوگوں نے دنیا سے بہت فائدہ اٹھایا دنیا کی زندگی بڑی عیش و مستی والی گزار لی اور مال و دولت سے تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا اب قیامت کے دن تمہارے لیے زلت اور رسوائی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا یہی سوچ کر ہم نے دنیا کی زندگی میں فقر کو اختیار کیا اور مال و دولت سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اس سے ایک بات کا پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا استراری نہیں تھا خود اس کو پسند کرتے تھے اللہ تعالی نے فتوحات کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو بہت کچھ مال و دولت عطا کیا تھا لیکن یہ سارے مال و دولت کو فقرہ اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود فقر کی زندگی کو اختیار کرنا فقر سمجھتے تھے لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے فقر کی زندگی کو اختیار کیا تو کیا ان کی عزت میں کچھ کمی آئی بلکہ اللہ تعالی نے فقر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا اور وہ عزت عطا کی کہ آج کا مسلمان خواہش کرتا ہے تمنا کرتا ہے کہ کاش اگر ہم صحابہ اکرام کے قدموں کے دھول بھی ہوتے تو آج ہمارے لئے یہ فقر کی بات ہوتی اللہ نے صحابہ اکرام کو وہ مقام عطا کیا تھا اس لئے فقر کو اور تنگ دستی کو کبھی بھی ذلت نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو عزت کی بات ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کمال کے ساتھ ہو یہ تھے صحابہ اکرام کی زندگی اور ہماری زندگی جن چیزوں پر فقر نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں پر بھی ہم فقر کرتے ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت مختصر سا قصہ ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک امیر زادے اور ایک غریب زادے میں بہنس ہو رہی تھی گفتبو چل رہا تھا امیر زادے نے کہا کہ میرے والد کی قبر دیکھو کتنی پختہ ہے کتنا مضبوط ہے کہ اس پر شان شکت اترتی ہے اور تم اپنے باپ کی قبر دیکھو وہ سیدھا ہے شکستہ ہے ٹوٹی ہوئی قبر ایسا لگتا ہے کہ اس پر بے بسی برستی ہے تو اس غریب زادے نے کہا اس غریب باپ کے بیٹے نے کہا کہ تمہارے باپ کو کل قیامت کی دن اٹھنے میں دیر لگے گی ان کو پتھر ہٹانے میں ہی بہت ٹائم لگ جائے گا جبکہ ہمارے والد کو قبر سے اٹھنے میں بلکل دیر نہیں لگے گی وہ فوراں اٹھ جائیں گے اور تمہارے والد تمہارے ابو ابھی قبر سے پتھر ہٹا ہی رہے ہوں گے کہ ہمارے ابو جنت تک پہنچ جائیں گے یہ بھی کوئی فخر کی چیز ہے کہ میرے والد کی قبر بہت پختا ہے تمہارے والد کی قبر شکستہ اور ملکل بوسیدہ ہے اسی لئے تو اللہ نے فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے لوگوں تفاخر نے تجھے حلاک کر دیا گمراہی میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہمارے اوپر بھی تنگ دستی کی حالت آ جائے تو اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائے beep موسیقی